السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو لاسٹ ویڈیو میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرے تل جو ہیں وہ بعض جگہوں پہ اوور ہائٹ یا اوور گروتھ دکھا رہے ہیں اور وہاں پہ پھول کم لگ رہے ہیں جبکہ وہ جو اپنی قد ہے وہ بہت زیادہ کر رہے ہیں تو اس کے لیے آج ہم سپریے کرنے جا رہے ہیں یہ فائٹو چیک کا فائٹو چیک ہے گروتھ ہارمون ہے تو آج ہم اس کا سپریے کرتے ہیں تو اس کی بہت کم اقدار چاہیے ہوتی ہے اس لیے میں یہ سرینج کا استعمال کر رہا ہوں ایک ٹینکی میں میں دس اعمل ڈالوں گا اور اس طرح سے یہ تقریباً 30 سے 40 اعمل پر ایکڑ کی ڈوز بنے گی یہ پانچ اعمل کی سرینج ہے تو ایک دفعہ اس کو ڈال لیتے ہیں اور پھر اس سے دوبارہ سے جو ہے وہ پانچ اعمل لے کے جو ہے وہ ٹینکی میں ڈال لیتے ہیں تو اس طرح سے دس اعمل جو ہے وہ اگزیکٹلی میرمنٹ ہو جاتی ہے کیونکہ یہ گروتھ ہارمون ہے تو اس کی زیادہ ڈوز اوور ڈوز جو ہے وہ فصل پہ نہیں کرنی چاہیے اس سے فصل کو جو ہے وہ سٹریس بھی آ سکتی ہے تو لہٰذا اس کی اگزیکٹ ڈوز ہی میرمنٹ کی جاتی ہے کیونکہ پیمانہ بڑا ہوتا ہے تو اس لیے سرینج سے میرمنٹ کی گئی ہے تو اس میں ہم پانی فل کر لیتے ہیں اور پانی فل کرنے کے بعد ہم اس کو چلیں گے کھیت میں سپری کرنے تو یہاں پہ آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر آپ کیڑے مار عدویات سپری کرنا چاہتے ہیں یا جو دوسری ہیں فرٹیلائزر وغیرہ کوئی پوٹاش بوران وغیرہ تو وہ بھی اس کے ساتھ مکس کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں آپ کو اپنی فصل بھی دکھا رہا ہوں کہ یہاں پہ اس کی اوور گروتھ ہے یہاں پہ اس کی ہائٹ زیادہ ہے دوسرے تلوں سے اور پھولوں کا جو آپس میں فاصلہ ہے انٹر نوڈز پہ جہاں پہ اس کی تنے پہ پھلیاں لگ رہی ہوتی ہیں وہ دور دور لگتی ہیں تو یا پھر وہاں پہ فلاور شیڈنگ بھی ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو پریونٹ کرنے کے لیے اس کے قد کو کنٹرول میں لانے کے لیے یہاں پہ ہم سپری کر رہے ہیں اتنی جگہوں پہ جہاں پہ یہ اوور گروتھ شو کر رہا ہے چونکہ یہاں جو ہماری زمین ہے وہ پورا کھیت ایک جیسا نہیں ہے بعض جگہوں پہ وہ بہت زیادہ پاورفل ہوتی ہے اور وہاں پہ نائٹ روجن کی ایک سیسمک دار یا دوسری فرٹیلائزر کی ایک سیسمک دار کی وجہ سے وہ گروتھ زیادہ کرتی ہے اور پھول کم لیتی ہے تو جس میں احتیاطی تدابیر جو میں یہاں پہ کہوں گا ایک تو یہ ہے کہ اس کی اوور ڈوز یوز نہیں کرنی اور دوسری چیز جو ہے اس کو سپری کرنے سے پہلے جو ہے فصل کو پانی لگا کے وطر کی حالت میں رکھنا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی فصل کو دیکھتے ہوئے ڈیسائیڈ کرنا ہے دس دن کے بعد آپ دوبارہ رپیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی آپ کی فصل جو ہے وہ پھر سے اوور گروتھ کر رہی ہے جب کنٹرول ہو جائے تو اس طرح سے آپ اپنی فصل پہ تین سے چار سپری کر سکتے ہیں اپنی فصل کو دیکھتے ہوئے ہر سپری کے بعد فصل کو دیکھنا ہے کہ کیا اس سے دوسرے سیکنڈ سپری کی ضرورت ہے ضرورت ہے تو کریں نہیں ہے تو وہاں پہ سٹاک کریں تو دوستو یہ تھا آج کے لیے جو سپری چھوٹا سا اور دوسری چیز یہاں پہ میں منشن کرنا چاہوں اگر کچھ دوست جو ہیں اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کہاں سے منگوا ہے تو اس کے لیے میں داکھتارک صاحب کا نمبر شیئر کرنا ہوں آپ ان سے کال کر کے اس کا مطلق مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں اور یہ گھر بیٹھے منگوا بھی سکتے ہیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنی فصل میں اوشر کی ڈیئیت سے جو ہے وہ اس کو کنٹینیو کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں موسیقی موسیقی